بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل فورت ہمپایت پر خوش امدید کہتے ہیں پاکستان سپر لیگ دوہزار تئیس کا پہلا کوالیفائر آج کھیلا گیا لہوت کلندرز و ملتان سلطانز کے درمیان جو ایک یقتصفہ مقابلہ ثابت ہوا اس سے پہلے ہم اپنی ویڈیو کی جانب بڑھیں آپ نے ابھی تک اگر ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیوں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے پاکستان سپر لیگ دوہزار تئیس کا پہلا کوالیفائر ٹیمیں تھیں مد مقابل لہوت کلندرز و ملتان سلطانز ایک یقتصفہ مقابلہ ہو گیا یہ دونوں ٹیمیں جو ٹاپ پر تھیں پوائنٹس ٹیبل پر انہوں کے درمیان یہ مقابلہ تھا جیتنے والی ٹیم نے کوالیفائر کرنا تھا فائنل کے لیے ملتان سلطانز کے کپتان محمد رزوان نے اس میچ میں ٹاس جیتا اپنی ایک سٹرونگ بیٹنگ لائن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک موقع پر ایسا لگا کہ شاید محمد رزوان نے کوئی غلطی کر دی ہے پہلے بلے بازی کا انتخاب کرنے کے بعد محمد رزوان آج ایک سلو ایننگز کھیلے تینتیس رنس بنائے لیکن ملتان کی جانب سے کرم پولارڈ نے کیا ہی شاندار ایننگز کھیلی استعمال رنس بنائے اور آج کی ننگز کے بعد اور پی ایس ایل کی پرفارمنس کے بعد یقیناً مبئی انڈینز یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے کیرم پلارڈ کو اپنے کوچنگ سٹاف میں کیوں شامل کیا انہیں ایز ای پلے جو ہے وہ ریٹین کیوں نہیں کیا ان کی فیلنگ کو آپ دیکھنے بوڑنگ کو دیکھنے بیٹنگ کو دیکھنے ہر ایک چیز میں کیرم پلارڈ جو ہے وہ ہنڈر پٹسن سے بھی زیادہ دے رہے ہیں اور آج انہوں نے ستاورنس کی جو ایک ایننگز کھیلی وہ کامیابی کا باعث بنی ملتان سلطانس کے لیے ایک سو ساٹھ رنس بنائے ملتان سلطانس نے بی سو ورڈز میں ایسے لگ رہا تھا کہ ایک لو پارٹ سکور ہے اور لہور کی ٹیم ایزی یہ سکور چیز کرنے میں کامیاب ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور لہور کی ٹیم صرف چھتے رنس بنانے کے بعد آؤٹ ہو گی بی اے پاکستان کی سرزمین پر پاکستان سپر لیگ کا سب سے کم ترین سکور تھا جبکہ پاکستان سپر لیگ کی ہسٹری کا تیسا کم ترین سکور تھا آج لہور کے جو بیٹرز ہیں کوئی بھی بلے باز مضاحمت ہی نہیں کر پایا ملتان کے جو گین باز ہیں ان کے سامنے ملتان کے گین باز جب گین باز ہی کرنے آئے تو اچانک ایسے گین سونگ ہونا شروع ہو گیا کہ لہور کے جو بیٹرز ہیں ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا آج یہ میچ جیتنے کے بعد ملتان سلطانس پاکستان سپر لیگ کی پہلی ٹیم بن گئی ہے جو منسلسل تین دفعہ آہ فائنل میں پہنچی ہے پاکستان سپر لیگ کے اس سے پہلے ایک دفعہ وہ آہ کامیاب ہوئے جبکہ پچھلی دفعہ وہ لہور سے ہارے تھے فائنل میں ایک درہ کا لہور سے بدلہ بھی لے لیا ملتان سلطانس نے جو لاس فائنل تھا پاکستان سپر لیگ کا اس کا اب لہور کی ٹیم آہ کھیلے گی پشاور ظلمی اور آہ اسلامباد یونیٹیٹس میں سے جیتنے والے کے ٹیم کے خلاف اور آج جس طرح کی بھلے بازی کی ہے لہور کی ٹیم نے اس پر کیا کہا جائے کہ ایک اتنی سٹرونگ بیٹنگ لائن آپ کی راشر خان تک بیٹنگ لائن جاتی ہے تقریباً نویں دسویں نمبر تک آپ کی بیٹنگ لائن ہے لیکن سرچھتر سکور بنا سکے یہاں پر شاہینہ فریدی کی مجھے سمجھ نہیں آرہی بھائی ٹھیک آپ کپتان ہو لیکن یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کپتان ہو تو جب دل کی آپ کا آپ بیٹنگ کے لیے آگئے پہلے پچھلے دو تین میچز میں جب چار کھلاڑی آؤٹ ہوتے تھے شاہینہ فریدی تب بیٹنگ کے لیے آ جاتے تھے اب جب آج تین کھلاڑی آؤٹ ہوں ہیں تب بیٹنگ کے لیے آگئے ہیں بھائی آپ کے پاس سکندر ارزا موجود ہیں آپ کے پاس حسین تلت موجود ہیں آپ کے پاس ڈیویڈ ویچ نے آپ ان کو بائی پاس کر کے آ رہے ہو خود بیٹنگ کے لیے اور پھر یاد ہو کہ آپ آئے آپ نے کوئی بہت اچھی پرفارمس دی ہاں یار آپ کے نام کے ساتھ افریدی ہے لیکن آپ شاہد افریدی نہیں ہو بھائی کہ جب آپ کا دل کیا جس پوزیشن پہ دل کیا آپ بیٹنگ کے لیے آ جائیں ایسا نہیں ہوتا آج جس جگہ لہود کے تین کھلاڑی پہلے آؤٹ ہو گئے وہاں پہ ایک ایننگز کو لے کر چلنے کی ضرورت تھی آپ وہاں پہ سکندر ارزا کو بھیجتے آپ وہاں پر حسین تلت کو بھیجتے آپ نے وہاں پر آ کر کیا کیا ایک طرح کی وکٹس آیا کی دو گیندیں کھیلیں کو اس کو نہیں بنائے آؤٹ ہو گئے تو اس کے بعد بھی تو حسین تلت آئے نا اسکندر ارزا آئے تو بھائی آپ اس سے پہلے یہ کام کر لیتے لیکن ہیٹس آف ٹو ملتان کے یار جنہوں نے اتنی اچھے پرفارمنس دیا اور ایک یک طرف مقابلہ لہود جو ٹاپ کرتی آ رہی تھی پوائنٹس ٹیبل پر اس کو اس طرح سے ہارانا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لہود کی ٹیم اتنے برے طریقے سے ہارے گی اب بیسٹ آف لک ملتان اور دل تو یہ کہتا ہے کہ لہود کلندرز پہنچے ہیں فائنل میں لیکن جس طرح کی آج انہوں نے پرفارمنس دی ہے وہ ایک نکارہ سے نکارہ ٹیم بھی اس طرح کی پرفارمنس نہیں دیتی یار آپ چیمپینز ہو چیمپینز اس طرح کی پرفارمنس دیں گے تو بھائی آپ کے چاہنے والے آپ کو کیسے سپورٹ کریں گے امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھے لگی تو کمنٹس میں لازمی امتہائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مرک بھولیے گا موسیقی